بشتر ویڈیو میں ہم نے یہ تو فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمیں جلد سے جلد سولر سسٹم لگوانا چاہیے اور آلدھو بیچ میں ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ جی گورنمنٹ پر ٹیکس لگا رہی اسے اوپر کچھ لوگ مایوس بھی ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی ہم چلتے ہیں سولر انسٹالیشن کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں یا ان سے ریٹ لیتے ہیں اور اسے میں آپ سے شیئر کروں گا تک کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کہ کیا مراحل ہیں تو سب سے پہلے تو میں اپنے محلے دار نے جو لگایا ہے سسٹم ان سے میں نے کہا جی مجھے آپ اپنا ذرا شیئر کریے پوٹیشن تو انہوں نے جن کو پینلز لگے ہوئے ہیں 18 پینلز ان کے لگایا ہے اور ہوایی کے انہوں نے ٹین کلو وارٹ تھری فیس سسٹم لگایا ہے انویٹر اس کے بعد گیل وان آئی سپورٹ اس میں ہے ایل ٹو ایل تھری اس نے اپشن دیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایل ٹو کیا ہے اور ایل تھری کیا ہے تو یہ ایل ٹو ہے یعنی اس شیپ میں اس میں دو پینلز جہاں پہ لگیں اس کو ایل ٹو کہا جاتا ہے اور جس میں تین پینلز لگیں اس کو ایل تھری کہا جاتا ہے تو ایک سائٹ تقریباً آپ کے چھت کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے بس تو یہ بہت ہی ریکوارمنٹ کے مطابق ہوتا ہے لیکن یہ اس کو ہائی لیول پہ آپ اس اسٹرکچر کو نہیں لے جا سکتے اچھے اس کے علاوہ اس نے کیبل تھا نیکسٹریز جو ہے وہ اس نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر جیس سی ڈی سی بریکر اور باقی چیزیں اور اسی طرح اس میں انسٹالیشن، سپر ویژن، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کا ڈالا ہے اس سیبل ورک کا ڈالا ہے اس سیبل ورک کی جب اس کو چھت پہ لگاتے ہیں یہاں پہ سیمنٹڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کے مضبوطی ہو جائے اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو انسٹالرز تمام کے لنک ہوتے ہیں وابڈا والوں کے ساتھ وابڈا میں آپ وہاں یہ جمع بھی کراتے ہیں کچھ لوگ ہیں سپیڈ وانی ڈال کے اس کو جلدی کروالاتے ہیں تو بہرحال اس نے بھی اس میں شامل کر کے یہ چودہ لاکھ ساتھ ہزار کا ان کا سسٹم پڑا ہے میرا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس فیل میں ہے بلکہ دس بارہ سار اس نے بہت مشہور کمپنی میں نوکری کیا ہے اور اب پچھلے کوئی ڈیڑھ سال سے دو سال سے اس نے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے تو میں نے اس سے بھی ریکویسٹ ہی کہ مجھے ایک ریکوٹیشن اسی طرح پر بھیجو تو اس نے یہ ہوای کا ہی اس نے بنا کے بھیجا اس میں بھی اس نے اٹھارہ پینلز لگا ہے اور تقریباً وہی اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے یہ بنایا ہے کہ بلکہ ڈسٹیبویٹر ہے ایسی ڈی سی کیبل ہے ارثن پٹ ہے اور انسٹالیشن کمیشننگ ہے نیٹ میٹرنگ ہے تو یہ سب ڈال کے اس نے تیرہ لاکھ پاندرہ ہزار کا بنایا اور ساتھ ہی اس نے سیزیسٹ کیا کہ اگر آپ کشل اسٹرکچر وہ کہتا ہے کہ یعنی ایلیویٹڈ اسٹرکچر اگر آپ لگائیں گے تو وہ آپ کو تقریباً ڈیرھ لاکھ جہنے اس کا ایکسٹر دینا پڑے گا جو یہ چودہ ساٹھ کے اب جائے یا آبیسلی یہ تو کم ہے تیرہ پاندرہ اس نے کیا ہے تو اچھا جو اسٹرکچر وہ سیزیسٹ کارا اگر یہاں پہ ہم آئے تو یہ اسٹرکچر ہے یہ اس نے لگایا ہے کئی جگہوں پہ اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ وان سکسٹی فائب کا پڑ میرے محلے میں ایک ساپ نے لگایا ہے وہ بہت مجھے بہت مضبوط ہی لگتا ہے یہ والے سٹرکچر تو میں نے اس پہ بھی سٹڈی کیا میں نے جو اس کے انسٹالر ہے اس سے میری بات ہوئی اس نے کہا جی آج کے آئیس سو سے لے کے چوبیس سو روپیہ پہر وارٹ اسٹرکچر بارے لیتے ہیں اسٹرکچر بنانے والے سیپرٹ لوگ ہوتے ہیں یعنی تقریباً ڈھائی لاکھ ہو جائیے ڈیڑھ لاکھ کے ڈھائی لاکھ روپیہ آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا سٹرکچر اگر آپ لگوانا چاہے تو اب ہم جیسے لوگوں کو بجٹ کنسٹینٹ تو ہے ایک پاندرہ لاکھ روپیہ کہاں سے لے کر آئے ہیں تو اس پہ پھر ہم ری تھنکنگ پروسس ہم نے شروع کی تو پہلا سوال یہ انگور کھٹے والی تصویر میں نے لگائی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کیا بات ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے کیا سولر سٹرکچر کی کیا ضرورت ہے دیکھیں عام طور پر سولر سٹرکچر جو ہے وہ لگاتے ہیں اس جگر پہ جہاں پہ ایک اونچی دیوار ہو اور یہ فوراں سائج ہے فلور پہ تو اس کو اونچا کر کے لگاتے ہیں تاکہ یہ اس پہ سائجہ نہ ہے پھر اگر ساتھ میں گھر ہوئے گھلی محلوں میں جو اونچی بیلنس ہیں ان سب کو ایوائیڈ کرنے کے لیے عام طور پر اس کو لگایا جیتا ہے اور جیسے اگر آپ نے کسٹ دیکھا کہ اینی اینیویر فرم جیرے سے ڈھائی لاکھ کے درمیان جانے اس کا کسٹ ہے اچھا یہ میرے چھت کی تصویر ہے اس میں ہمیں یہاں پہ سوچہ کامپرمائز کرنے دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں ہوای لگانا ضروری ہے ہوای انورٹر یہ تصویر ہے اس کے قیمت آزکل تقریباً سال لاکھ پینسٹ ہزار ہے جبکہ اس کے متبادل زیادہ تر لوگ ہم جیسے لوگ جو لگاتے ہیں وہاں گرو وارڈ کو لگا رہے ہیں اور بھی کئی ہیں اس رینج میں تو گرو وارڈ دو لاکھ ستر ہزار ہے تقریباً دو لاکھ روپے کی اس میں پرائس میں فرق ہے ہوای کے وارانٹی دس سال ہے اور گرو وارڈ کے پانس سال ہے لیکن سوال یہی ہے کہ کون جیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ دس سال چلے گئے یا پانس سال چلے گئے سسٹم چلنا چاہیے اور سب سے امپورٹنگ چیز جو ہے جو میں نے چیک کیا کیا ان کے لوکل لاہور میں سرویس سینٹر موجود ہے یا نہیں تو وہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہاں جی سرویس سینٹر موجود ہے تو یہ سب سے بہت بڑی بات ہے کہ آپ سرویس سینٹر کہہ دیں پیر سینٹر ہونا بہت ضروری ہے جب اس کے ساتھ پھر میں نے اپروچ کیا اپنے سٹوڈنٹ کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم گرو وارڈ ہی لگائیں گے ہم چھت پہ لگائیں گے اور اٹھارہ بینل لگائیں گے تو مجھے دو بارہ تم ریٹ ہو تو اس نے پھر یہ ریٹ دیا تو یہ گیارہ لاکھ ایک گیارہ لاکھ کتنا ہوئے دس ہزار گیارہ لاکھ دس ہزار تو یہ ٹھیک ہے اپیل کیا میں نے کہا کہ میں اسے کٹ چھٹ کر آکے گیارہ سے نیچے میں لیا ہوں اچھے لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے میرا جو میں نے بتایا تھا کہ میرا قزم بھی یہی کام ایک شروع کیا ہے اب میرا بتیجہ ابھی نیا نیا شروع کیا ہے میں نے کہا مجھے ٹھوڑک ڈیٹیل تو تو شیئر کرو تو اس نے پھر اس طرح کی ایک ڈیٹیل اس نے دیئے تو اس سے مجھا آئیڈیا ہو گیا کہ اچھا کس چیز کیے کتنا پیسہ چارج کر رہے ہیں لوگ اور پھر میں نے سٹوڈنٹ کو کہا مجھے لوگوں نے بتایا کہ سولر والے جہاں وہ پھر ڈیڑھ لاکھ چارج کرتا ہے پروفٹ دو لاکھ پروفٹ کماتا ہے میں نے سٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھو let's be very fair میں تجھے پچاس ہزار روپیا دوں گا پھرا پروفٹ باقی ہر چیز مجھے شو کرنا ہے دکھانا ہے جو بل ہے وہ دینا ہے دوبارہ estimate دو تو اس نے یہ estimate دیا ہے اب یہ اس نے بارہ لاکھ کر دیا وہی چیز پچاس ہزار اور اس نے ایڈ کر دیا ہے تیرہ لاکھ بنا کے تو مجھے بھیج دیا یعنی اگر ہم اس میں ساری یہ بائیس پینل کا ہے اس میں اگر ہم چار پینل کے قیمت نکال بھی دیں یعنی ایک لاکھ کے غریب یہ بارہ لاکھ روپیا ہمیں پھر گیا کو منافع دینے کی پرامس کرنے کے جبکہ پہلے اس نے پیارہ لاکھ دس ہزار مانگا تھا تو ہم نے یہ سیٹویشن کچھ اس طرح سے آپ لوگ بتائیے کیا کرنا چاہیے پیارہ 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 پیارہ